اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پریوین فیملی ویلوپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گا خیر و آفیت اچھے ہوں گے جی شکریہ لکھا ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کریں گے اپنے زمان میں رکھیں آمین سلما آمین اور اسے دوائے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہو جی ہم لوگ کھا رہے ہیں سٹا تو بڑے مزے مزے کا دوپہر کا ٹائم میں تقریباً چار پونے چار ہو گئے ہمیں تو یہاں پر ہم لوگ کھا رہے تھے سٹا سٹے کھا رہے تھے تینوں تو بڑے مزے کا اور سپائسی سپائسی مسالہ لگا ہوا تو میں نے کہا میں اپنے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کروں تو جی ہمیں نے ہمیں کھلائے ہیں چھوٹے بھائی ہیں اور جی یہ دیکھے پری کا بیک پڑا اس کو میں پڑھا رہی تھی آپ کو کافی سسٹر سلام دے رہی تھی اور جی پتا نہیں ڈراؤ میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں اور جی یہ دیکھے یہ شکریہ دا کر رہی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ بھرکاتہ جی میں پری کو لے گئی تھی مدرس سے پری بھاس کار پڑھتی ہے میں نے بھی ان سے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں بھی پڑھنا شروع کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ انہیں گھروں میں پڑھا ہوا ہے ہانٹیوں سے تو انہوں نے کہا دی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو ٹیچر بڑھی اچھی تو وہ خود میری آگیت پرانے پاک لے گئی کیونکہ میں نے نماز پڑھ کے گئے دے پھر میں نے انہیں سنایا انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جیترہاں دے کر سنا دیا کہیں کوئی مسٹیک ہوئی تو ہم آپ کو بتاتے رہے گا کیونکہ پڑھیں کہ کوئی عمر نہیں ہوتی اللہم دلیلہ میں نے تو بہت بچپن میں قرآن پاک مکمل ماشرلہ پڑھا تھا لیکن پر بھی ہاں جی مارتی ہوں تو ہم کہے نکلے ہیں وہاں سے تو آگے فران کھڑا تو اس نے آوازہ دینی شروع کر دی مامو مامو وہ تو سموسے والا بھی تھا سیٹھے والا بھی تو یہ باہر جائے کچھ لے کرنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا مامو مجھے سیٹھا لے کہ تو اس نے سیٹھا لیا تو پھر وہ کہتا اللہ کا اللہ اس کو دندگوستی دے سمیدار کہتا یار دو ہور دے دے میری ماما بھی ہے تو میری آپی بھی کر دے تینکیو جی تینکیو یہ دیکھیں جی شکریہ یہ میں نے تیرا لیے ہو جایا تو جی بس ابھی جو اور ہی کو سادہ لے کے دی اور ہمارے لیے مسالہ لگا کے آئے ہیں ہمارے لیے دیکھیں کہتا مزی کا تو جی ابھی شام کی روٹینہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو جو بناتے ہیں یا جو جو کرتے ہیں اور جی یہاں پہ دیکھیں ساری مکومہ چیپس کھلا رہی ہوں گھر میں ہی بنای ہے میں نے بزار سے نہیں مگوای اور پھر کو بھی دیا ہے ان کا چلو یہ دونو انہیں پہتے پیٹ بھر لے ان کا ساری مور تو کچیز کھاتا نہیں ہے تو چاول بھی اتنے شوک سے نہیں کھاتا تو ابھی یہ چپس کھا رہا ہوں اور یہاں پہ ملائک کا مادم بھی بات ہوئی ہے تو یہ بھی بات ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ نماز کر رہی ہیں جو جو پھر ابھی میں کھانا بناوں گی کیونکہ کھانے میں میں کیا بنایا ہے وہ بھی آپ پہ دکھاؤں گی کیونکہ کھانے میں میں نے آج جگاڑ لگایا ہے میں نے لگایا نہیں میرے سے لگوایا گیا ہے یہ اس کے کام دیکھا ہے سور بنا کے لائے ہوں تو تب تک پری بیڈم نے ختم کر لیا تو مجھے کہ ماما مجھے اور دے دو تو بچوں کو دیکھنا بڑھتا ہے پھر کود دیکھنا بڑھتا ہے ابھی پڑھیں پیزا کی اس بھی دیکھ رہی دیکھتا ہے کہ ماما پیزا بنانا بھی سیخ لے اور یہ میں اور ماما پھائیں گے اور یہاں پہ میں نے آٹا گوند لیا اور دال کے اندر میں نے گوندا ہے مطلب دال اور پھر میں نے اوپر سے سپائسز بغیرہ ڈالے ہیں جیسے کہ پیاز کو کش کر کے اور ہری میرچ کو اور ہری دھنیا کو اور دوبارہ سے میں نے نمک اور میرچ ڈالی تھوڑی سی اور تھوڑا سا پیسا و سکا دھنیا اور گرم مسالہ ڈالا ہے تو جی یہ دیکھیں کتنی مزے کی روٹی بن رہی ہے تو یہ پہلی جو روٹی بنی ہے میرے جو چھوٹا بھائی رہتا ہے اس کو آنٹی کا بیٹا اس کو بہت بھوک لگی اس کی کہہ رہا تھا کہ آپ کو میں کیا نہیں لگا تھا مجھے بھوک لگی تو آپ نے روٹیاں شروع کر لی ہیں تو جی مجھے دے دے میں روٹی کھا لیتا ہوں تو جی یہاں پہ تین روٹیاں بن گی ہوئی ہیں تو بس یہاں پہ ہم لوگ روٹیاں بنا رہے ہیں اور ماما اندر بیٹھی ہوئی ہے ساریم کو لے کے کیونکہ پھر ساریم بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی روٹی بن رہی ہے تو یہ ماما نے کہیں نیٹ پہ دیکھا تھا ہے ماما اپنے نیٹ پہ دیکھا تھا نا کہ جب کوئی دال وغیرہ کوئی بچ جائے تو پھر دوسرے دن اس کو ایسے استعمال میں لے کے آئیں کہ دال کے اندر آٹا بھونت کے تو ہم لوگوں نے کبھی بنایا نہیں تھا تو ماما کہتی اس دفعہ بنا کے دیکھو کیسی لگتی تا پھر میں نے بنائی تو وہ اچھی لگ رہی تھی تو جو نمان ہے اس نے تو نہیں کھائی وہ کہتا نہیں میں نہیں کہوں گا تو اس کو میدے کھائی اس کو کہتا گھی والی روٹی ہے نا رات کے ٹائم تو پھر میں نہیں کھاؤں گا پھر میں میرے میدے میں جلن ہوگی تو ماما کہتی چلو ٹھیک ہے تو جو باقی ہم تھے ہم لوگوں نے کہتے ہیں نا آمین آمین کیا دہی کا رائطہ تھا ساتھ میں لسی بنائی اور کچھی لسی بنائی ہاں جی تو جی بس یہ آخری روٹی رائے گی تو میں کہا رہا ہوں جلدی جلدی سے روٹی بنا کے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو میں کہتی جلدی جلدی روٹیاں میری پکیں تو میں بھی پھر اندر جا کے کمرے میں بیٹھوں اور پھر اس کے بعد چائے پییں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ